موسیقی 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 لوگوں کا موٹیویشن جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا تھا کیونکہ اتنے بڑے بیزنس کے اندر چار پرسنٹ بی بی پول میں سے اور اتنے ہزاروں ڈریکٹر ہر مہینے کوالیفائی ہوتا ہے تو اماؤنٹ چھوٹا آتا تھا لیکن نئے پلان کے اندر جو نیا پول انٹریڈیوز ہوا ہے ڈریکٹر بونس کے روپ میں وہ سولہ پرسنٹ کا ہوا ہے اور اگر آپ پرسنٹیز میں دیکھیں تو ڈریکٹر بونس کے اندر کر دیا گیا ہے یعنی کی اگر پول میں پرسنٹیز کی ویلیو بڑھی ہے تو جاہر سی بات ہے کہ جو پیسہ آئے گا چیک کے روپ میں اس کی بھی پرسنٹیز آپ کی بڑھنے والی ہے بینیفیٹ نمبر دو ڈریکٹر بونس کے اندر لگ بگ چار گناہ انکریز ہو چکا ہے اسی لیے لوگ زیادہ ڈریکٹر کوالیفائی کریں گے تیسرا بینیفیٹ اور ایک موسٹ ایمپورٹنٹ بینیفیٹ کمپنی نے ایک نیا فنڈ لانچ کیا ہے صرف ڈریکٹر کے لیے ہی ہے وہ بائک بونس اگر ہم پرانے پلان کی بات کریں تو کسی بھی طریقے کا کوئی اگر آپ کو گاڑی لینی ہے کوئی بائک لینی ہے کوئی ٹو ویلر لینا ہے فور ویلر کچھ بھی لینا تو اس کے لیے آپ کو منیمم ٹائٹل سینیر ایگزیکیوٹیو ڈریکٹر کرنا ہوتا تھا جس کو آپ کو تین مہینے مینٹین کرنا ہوتا تھا اور اس کے بعد چوتھے مہینے جب آپ سینیر ڈریکٹر مینٹین کرتے تھے تب آپ کے پاس وہ کار فنڈ یا بائک بونس اس کو جو بھی آپ کہہ لیجئے وہ آپ کے پاس آنا شروع ہوتا تھا لیکن اب نئے پلان کے اندر جیسے ہی آپ بارہ سو پی وی کے ساتھ اپنا ٹائٹل کوالیفائی کرتے ہیں آپ کو کمپنی کے تین پرسنٹ بی وی پول میں سے بائک بونس ملنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ آپ کو جب جب ملے گا جب جب آپ اپنے ٹائٹل کو کوالیفائی کریں گے اور دوستو ایک اور خوشکبری ہے کہ جو بائک بونس ہے وہ کمپنی اپنے پاس نہ رکھے آپ کا جو منتھلی پی آؤٹ بنتا ہے اس پی آؤٹ کے ہاتھ آپ کے آکاؤنٹ میں ڈپوزٹ کر دے گی یعنی کہ جس مہینے کام کیا اس مہینے آپ کا بائک بونس آئے گا جس مہینے ٹائٹل کوالیفائی نہیں کیا اس مہینے آپ کا بائک بونس نہیں آئے گا تو بینیفیٹ نمبر تھری جو ہے مارا بائک بونس اس کے بعد بینیفیٹ نمبر فور جو کی ایک امیجنگ بینیفیٹ ہے اور وہ بینیفیٹ ہے دوستو نیشنل ٹریول فنڈ جی ہاں فرینڈز موڈی کے ار کے پرانے پلان کے اگر ہم بات کریں تو ٹریول فنڈ ملتا تھا سینئر ڈریکٹر لیول پہ لیکن ڈریکٹر لیول کے لئے کسی پرکار کا کوئی ٹریول فنڈ نہیں ہوتا تھا جو کوالیفیکیشن آتی تھی کمپنی کے ٹور سے ریلیٹڈ وہ کوالیفیکیشن کمپریٹ کر کے ہی نیشنل ٹریول یا جو بھی ٹریول کمپنی اناؤنس کرتی تھی اس کے لئے آپ کوالیفائی ہو سکتے تھے لیکن نئے پلان کے اندر کمپنی نے ڈریکٹر کے لیے تین پرسنٹ کا پول انٹریڈیوز کیا ہے جو کی ہمارا نیشنل ٹریول فنڈ کے لیے ڈیپوزٹ کیا جائے گا دوستو ایک اپریل دو ہزار بائیس سے لے کے اکتیس مارچ دو ہزار تیئس تک یعنی کی ایک پورے فائنینشل یئر کے اندر اب آپ جب بھی کسی بھی منت کے اندر اپنا ٹائٹل کوالیفائی کریں گے آپ کا نیشنل ٹریول فنڈ جو ہے وہ آپ کا ڈیپوزٹ ہوتا چلا جائے گا اور ان بارہ مہینوں میں آپ کا جتنا بھی ٹریول فنڈ ڈیپوزٹ ہوگا سال دوہزار تیئس میں کمپنی نے جو نیشنل ٹریول فنڈ جو نیشنل ٹریول کی لوکیشن ابھی انناؤنس کی ہے وہ گوہ اس گوہ کے لیے آپ کا پیسہ جو آپ یوز کر کے اگر آپ کا اماؤنٹ سفیشنٹ ہے تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اگر کم ہے تو آپ اس کے اندر ایکسٹرا ایڈ کر کے بھی آپ اپنے ساتھ اپنے پریوار کے ساتھ یا جن بھی لوگوں کے ساتھ جانا چاہیے آپ نیشنل ٹریول فنڈ کے سوارا اس ٹریپ کا بینیفٹ لے سکتے ہیں بینیفٹ نمبر فور ہے دوستو نیشنل ٹریول فنڈ اس کے بعد پانچوے فائدے کی بات کرتے ہیں پانچوے فائدہ اور ایک موسٹ ایمپورٹنٹ بینیفٹ ہے وہ ہے ڈیریکٹر کلپ کا لکی ڈرو جو کی اول کوالیفائیڈ ڈیریکٹر کے لیے ہے دوستو جیسے ہی آپ کسی بھی مہینے بارہ سو پی وی کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کا ڈیریکٹر ٹائٹل کوالیفائی ہوگا اور ڈیریکٹر ٹائٹل کوالیفائی ہوتے ہی آپ اوٹو موڈ کے اندر منتھلی ڈرو کے اندر الیجیبل ہو جائیں گے اس منتھلی ڈرو کے اندر چالیس لکی وینرز کو موقع ملے گا دس ہزار روپے کے موبائل فون جیتنے کا جیہاں فرینڈز اور یہ جب جب ملے گا جب جب آپ اپنے ٹائٹل کوالیفائی کریں گے اور یہ اوٹو موڈ میں ہونے والا ہے اور دوستو کو یہ ایک مہینے کے لیے نہیں ہے یہ پلان کا پرماننٹ حصہ ہے اول ڈیریکٹر کے لیے پورے سال میں جتنی بار بھی آپ اپنا ٹائٹل کوالیفائی کروگے ہر مہینے آپ ڈیریکٹر کلپ کے لکیڈرو کے اندر انڈرول ہو جاؤ گے اور اگر آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی ہے آپ مہنت کرتے ہیں تو ہو سکتا ہوگی دس ہزار روپے کا موائل فون آپ لکیڈرو میں بھی جیت جائیں اس کے بعد دوستو بینیفیٹ نمبر چھے کی طرح پہنچتے ہیں اور چھٹا بینیفیٹ اور جبردست بینیفیٹ ہے بیٹر پرفورمنس بونس ایک ڈیریکٹر ٹائٹل کے اوپر پرانے پلان میں ساتھ سے سولہ پرسینٹ کا کیش بیک ہوتا تھا جو کی ایکیوملیٹی پرفورمنس بونس کے نام پر ملتا تھا یعنی کہ ڈیریکٹر کو ملتا تھا سولہ اور اس کا اے بی بی کا ڈیفرنشل آتا تھا جو اس کے فرنٹ لائن میں ہوتے تھے لیکن اب نئے پلان میں کچھ لوگوں کے منہ میں سوال آیا ہوا ہے کہ ٹائٹل کی جو پرسینٹیز تھی وہ کم کر دی گئی ہے یعنی کہ موڈی کیئر کے اندر اب جو پرفورمنس بونس شروع ہوگا وہ پانچ پرسینٹ سے گیارہ پرسینٹ کا ہوگا لیکن دوستو میں آپ سے ایک چیز بلکل کلیر بتانی چاہا ہوں میں اگر تیسرے چار پانچ دنوں کے اندر جتنے بھی پلان کی جو مطلب ٹریننگس ہیں وہ میں نے ٹینڈ کی ہیں اس کے حساب سے جو اے پی بی بن کے آرہا ہے اب پرانے کے مقابلے وہ لگ بگ پانچ سے دس پرسینٹ ایکسٹرا ہی بن کے آرہا ہے کیونکہ پلان کے اندر کچھ بیسک چینجز ہیں اے پی بی کے اندر جن بیسک چینجز کو اگر آپ نوٹس کر کے اور پرفورمنس بونس کی کلکولیشن کریں گے تو پرانے پلان کے مقابلے آپ کا پرفورمنس بونس جو ہو جادہ آئے گا سو دوستو ڈریکٹر کے پاس سیلف کا آئے گا گیارہ پرسینٹ یعنی جو وہ خود کا پرچیز کرے گا اس کا گیارہ پرسینٹ اور دوسرا اس کے پاس پرفورمنس بونس آئے گا اس کے فرنٹ لائن کے ٹائیڈل کے اکورڈنگ اگر کوئی فرنٹ لائن پانچ پرسینٹ پہ ہے تو اس کا ڈیفرنشیل آئے گا کوئی آٹھ پہ ہے اس کا آئے گا کوئی دس پہ ہے اس کا آئے گا اور کوئی فرنٹ لائن جیرو پرسینٹ پہ بھی ہوگا تو اس کا بھی آپ کو سیلف کا پرفورمنس بونس جو ہے وہ ملے گا پرفورمنس بونس ریلیڈڈ ویڈیو ایک دو دن میں میں ایک جیمپل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے کہ آپ اس کو بیٹر طریقے سے سمجھ پائیں گے سو بینیپٹ نمبر سکس ہے بیٹر پرفورمنس بونس ساتھویں فائدے کی بات کرتے ہیں ساتھویں فائدہ ہے دوستو کام کم کرنا پڑے گا انکم زیادہ آئے گی جی ہاں فرنٹس نئے سمیر موڈی گلوبل پلان کے اندر ڈیریکٹر کے علیہ ایک بہترین اپرچونٹی ہے انکم زیادہ آئے گی کم کرنا پڑے گا کیسے دوستو پرانے پلان میں بارہ سو پچاس پی جی پی وی کے ساتھ جب کوئی ڈیریکٹر اپنا ٹائیڈل کوالیفائی کرتا تھا تو اس کا چیک بنتا تھا تین ہزار سے پی تیس سو روے کے آس پاس کا اور اس کے اندر اے پی بی کی انکم بھی انکلوڈ ہے ڈیریکٹر بونس کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اکیس سو بائیس سو تیہیس سو چوبیس سو پچیس سو کے گھیرے میں جو تھا وہ ڈیریکٹر بونس ان کا بنتا تھا لیکن نئے پلان کے اندر آپ کو پچاس پی وی کم کرنے پڑیں گے کیونکہ ڈیریکٹر کی کوالیفیکیشن بارہ سو پی جی پی وی کے ساتھ ہے اور دوستو انکم اگر ہم بات کریں تو پچپن سو سے چھ ہزار روپے کی انکم بارہ سو پی جی پی وی کے ٹائٹل کے اوپر آئے گی جیسا ہے کہ ابھی افیشیل ہم لوگوں کے پاس انفرمیشن ہے کمپنی کے جو ٹرینر ابھی میٹنگز کے اندر آ رہے ہیں ان لوگوں کے دوارہ یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ اگر آپ بارہ سو پی جی پی وی کے ساتھ امنا ڈیریکٹر ٹائٹل کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ کا نیشنل ٹریول فنڈ آپ کا بائیک بونس آپ کا پرفورمنس بونس پلس آپ کا ڈیریکٹر بونس ملا کے آپ کا چیک بنے گا لگ بگ پچ پنسو سے چھ ہزار روپے کا باقی ڈیپینڈ کرے گا کس منت کتنا ٹرن آور ہوتا اس کے گوڑی کچھ کمنٹ زیادہ ہو سکتا لیکن اگر آپ اس ٹائم کے ایک حساب سے دیکھیں تو لگ بگ لگ بگ دو گنا چیک یعنی کی لگ بگ ہنڈر پرسنٹ کی گروت جو ہے وہ آپ کو پرانے پلان کے مقابلے نئے ڈیریکٹر کے چیک کے اندر دیکھنے کو ملے گی دوستو یہ تو سات میجر بینیفٹ ہوئے آٹھ ماہ بینیفٹ اور یہ بھی ایک ایسا بینیفٹ ہے جو چھ مہینے میں ملتا تھا اب وہ ہر منت ملے گا وہ ہے ہمارا منتلی لیویلٹی بینیفٹ ہر مہینے ڈیریکٹر کو لیویلٹی کے کوپر ملنے شروع ہو جائیں گے کیونکہ سکسٹی پی بھی کوئی ڈیریکٹر کرے گا اپنے لیے تو اس کو چھ سوڑے کا واؤچر مل جائے گا آٹھ ماہ بینیفٹ منتلی لیویلٹی بینیفٹ ہوا نوہ بینیفٹ اس کو ریڈیل پروفٹ ملے گا لگ بک بیس پرسینٹ تک کا دس سے پندرہ سے بیس پرسینٹ جیسے جیسے پروڈکٹ ہمارے اس کے کوڑڈنگ اور دس ماہ بینیفٹ ہے ری پرچیز کی اوفر کی وہ جو تھاؤزنڈ والا ٹو تھاؤزنڈ والا اوفر ملتا ہے اگر ہم بات کریں اوورول تو دوستو ایک ڈیریکٹر کے پاس دس طریقے کے مطلب جو اپرچیونٹی ہیں یہ دس طریقے کے بینیفٹ ہے اگر وہ موڈی کے ار کے اندر اپنے ٹائٹل کو کوالیفائی کرتا ہے فرینڈز اگر میں اوورول آپ سے بات کروں تو اس ٹائم کمپنی کا جو نیو پلان لونچ ہوا ہے اس پلان کو لے کے ہر کسی کے مند میں ایکسائٹمنٹ ہے کچھ لوگوں کے مند میں سوال ہے کچھ لوگوں کے مند میں ایکسائٹمنٹ ہے اگر میں آپ سے بات کروں کسی بھی طریقے کی کوئیری کی تو اپنی اپلائن کی ہیلپ لیجیے کمپنی منیجمنٹ کی ہیلپ لیجیے سسٹم کے ساتھ جھوڑ کے اپنی کوئیریز کو سول کریے اور اگر آپ اچھے طریقے سے پلان کو سمجھیں گے تو پرانے پلان کے مقابل اس پلان کے اندر آپ کو بینیفیٹ جو ہیں وہ ایکچول میں ہی زیادہ ملیں گے تو اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور آنے والے کچھ ہی دنوں کے اندر ہم آپ کو سمیر موڈی گلوبل پلان سے ریلیٹڈ ہر باریک سے باریک بات دوستو ویڈیو کی طرف بچانے والے ہیں تو چینل پہ پہلی بار آئے ہیں